سارے لوگ مغفر آباد کی طرف آئیں گے ایک کیس کی شام کو مغفر آباد میں آزادی قسندوق کا انقلابیوں کا ایک جمع غفیر ہوگا ایک ایسا غلغل آنگیز یہاں پہ اجتماع ہوگا کہ جو تاریخ ساز ہوگا اور پھر بائیس تاریخ کو ہم اسی جگہ سے ایک ایسا جادی مارچ کا آغاز کریں گے ہم زفر آباد گزشتہ پانچ اگس سے جو ریاست کے اس حصے میں جس طرح کی کیپشیت کل رہی ہے جو سورت ہاتھ گرچیو لگ تاؤن ہیں ماں اپنے بچوں کے لیے دون دن آ سکتی ایک ہر روز نوجوانوں کا قتل ہو رہا ہے انٹروکیشن سینٹر میں لے جایا جاتا ہے زندگی اجران کر کے رکھتی گئی ہے ہم محسوس کرتے رہے ہم سکتے رہے کہ ازار کشمیر کا یہ جو چتہ ہے یہ جو بیس ٹیم کلواتا تھا اس کے حکمرات پہلے تو روتے رہے پھر ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ رونے سے کوئی اقلا شرف دیں گے کوئی اقلی بات کریں گے کوئی حکمتیں عملی دیں گے کوئی اس مشکل حالات میں رہنا ہی دیں گے لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ ان کے پاس مگر مچ کے آنسوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کوئی حکمت عملی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اس لئے ہم نے رہسلہ کیا کہ نئی جب سارے راستے بند ہو جا کرتے ہیں وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جینے کا حق سامراج نے چینے لیا ہے اس کو ملنے کا حق استعمال کرو یہاں کے لوگ بھی اسی طرح ریاست کے اس شتے کی طرح سری نگر کی طرح انتناک کی طرح سورہ کی طرح یہاں کے لوگ بھی نکلیں گے مدفر آباد کے لوگ باریس تاری کو یہ ثابت کریں گے کہ یہ دوسرا سری نگر ہے یہ دوسری سردنین ہے جو انقلابیوں کی سردنین ہے جو اپنی ریاست کی آدادی کی جنگ خود لنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اس لئے ہم ہم آپ سے سارے لوگوں سے مدارش کرنا چاہتے ہیں مدفر آباد مدفر آباد کے لوگوں نفعے میں اسی شہر سے اسی جگہ سے گنوان برد شہید کی قیادت میں ایک نوجوانوں کا کافرہ روانا ہوا دیکھتی آنکھوں سنتے کانونے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں دو افراد کری ہیں ایک اجیب کافیت تھی لیکن جب یہاں سے لوگ کہے اپنے جنون کے ساتھ سسکوں کے ساتھ کہے تو لوگ حیران رہ گئے کہ انہوں نے دونوں کو جو کوشکست دیتے ہوئے پریکٹیکلی آمدن پہلی دفعہ لائن اف کنٹرل گرے پور کیا اور اس کے نتیجے میں مدفر آباد سے ہی ہمارے تین نوجوان شہید ہوئے لیکن دوان فرق ریشی اور سجار مردہ جیسا محصول طالب اللہ اس لائن میں آج میں اپنی جان جانے افریک کی حوالے کر گیا مدفر آباد جب تک جاگتا رہا مدفر آباد جب تک پلاوت کرتا رہا مدفر آباد جب تک آدادی کے نگمے کا درہا مدفر آباد میں جب تک گلوان جیسے بیت موجود تھے مدفر آباد کو آباد ہوتا رہا جن ناروں کی ضرورت نہیں تھی کہ تُو آباد میں آباد مدفر آباد مدفر آباد جب ہمارے نارے سست پڑے تھوڑے درم ہوئے تھوڑے کمدور ہوئے تو پھر مدفر آباد میں جینے کا آب چھینہ گیا آپ سے دریہا چھینے گئے آج بھی نیلم کا دریہا آپ دیکھ لیجئے اس کی حالت دیکھیں وہ اس کو اندی سرنگ میں ڈال کے اس کو قتل گم دیا گیا ہے اس کو چُڑا لیا گیا ہے کل آپ کا چھینوں میں آپ سے چھینا جا رہا ہے کل ریاست آپ سے چھینا جا رہی ہے اس لیے اس لیے مدفر آباد کے لوگوں کو یہ نڑائی یہ نڑائی سب کی مشترکہ ہے آپ نے ہی پھو گے آپ نے ہی بولو گے دریہا چھین دیا جائیں گے زندگیوں چھین نہیں دائیں گی ریاست چھین نہیں دائیں گی اس لیے باعث ساری کو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنگ جو ہے جب کشمیری عوام کی جنگ ہے مقبضہ کشمیر کے ان مظلوموں کی جنگ ہے ان بے قصوں کی جنگ ہے ان بے سارا کی لوگوں کی جنگ ہے وہاں یہ جنگ آپ کی اپنی بھی ہے آپ کے دریاؤں کی بچھاؤں کی جنگ بھی ہے آپ کے حقوق کی لڑائی بھی ہے ہم یہ جاتے ہیں ہم اس لیے ہم اس لیے آئے ہیں ہم آپ سے یہ بات کہنے آئے ہیں کہ باعث ساری کو یہ جو مدفر آباد کے حکمران ہیں جن کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں جن کے آچوں میں زنجیریں ہیں یہ بے بیس اللہ چار اور ناظر حکمران جو آپ کی عدادی کی لڑائی نہیں لڑ سکتے ان کی بیڑیاں توڑنے کی ضرورت ہے ان کی جو زنجیریں ہیں وہ کھولنے کی ضرورت ہے ہم ان کو یہ جو اوروں کے کہتے ہیں ہمیں اقتدار ہمیں اقتدار دے تو ہم اپنی لڑائی زنجا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رونے سے رونے سے کچھ نہیں ملنا چاہے وہ ملے گا نائز نہیں پڑے گی جنگ نہیں پڑے گی قربانیہ دینی پڑے گی تب جا کے حکومت رنتے ہیں تب جا کے اب باستہار ہوں گے ہم ان کے ہم اپنے اقتدار کو عوامی طاقت سے لیں گے عوامی طاقت سے چینیں گے اس لیے اس لیے گزارش کرنا جاتا ہوں اسی شہر میں اسی جگہ تیرہ سپٹمبر کو پاکستان کا وزیر آزم آیا آپ کو یہ بات کہتے گیا کہ آپ انسار گروہ میں واپس آ رہا ہوں میں ستائی ستاری کو یو اینوں میں خطاب کروں گا میرے خطاب ایک دران��게요 کشمیر cioè جا mêmes کشمیر ڈرائی دران کشمیر اقشمیر دران دران کشمیڈ کہ ستائی سارکوں یو اینوں میں خطاب کروں گا اس وقت تک لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا کشمیری آوام تعلیہ بجاتے رہے یہ بات سوچتے رہے کہ 27 تاریخ کو پرائم منسٹر آف پاکستان جب خطاب کرے گا ہمارا مسئلہ آل لے جائے گا 27 تاریخ کو خطاب ہوا بہت دعا نال خطاب ہوا برپور خطاب ہوا اگر تقریری مقابلہ ہوتا تو پہلا ہی نام ملتا وزیراعظم پاکستان کو لیکن یہ تقریری مقابلہ نہیں تھا یہ دو کروڑ کشمیری آوام کا مستقبل کا مسئلہ تھا دو کروڑ کشمیری آوام یہ سمجھ رہے تھے کہ 27 تاریخ کو شاید پاکستان کا وزیراعظم ہماری کوئی آزادی کی بات کر جائے گا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سائیس تاریخ کا خطاب ہے وزیراعظم پاکستان کہے گا کہ میں اپنے حصے کے کشمیر کو آزادی کا آلان کرتا ہوں باکستر بنانے کا آلان کرتا ہوں ان کی عقمت کو تصمیم کرنے کا آلان کرتا ہوں ہم تو یہ سمجھ رہے تھے ہمیں کیا پتا تھا کہ وزیراعظم پاکستان صرف تقریر کریں گے اور آکے ہمیں باشن دیں گے کہ میں نے تقریر کیسی کر دی ہے لوگوں نے کہا مہگائی ہے بڑا تقریر کیسی کی ہے لوگوں نے کہا کشمیر کا اچھا ہوا ہے اسے کہا تقریر کیسی کی ہے تو پورا پندرہ دن تقریر 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 کرتے رہے اور اس کے بعد حالت ان کی یہ ہے کہ ہم اس لوگ سے توقعات رکھ رہے ہیں جو دینگی مچھر سے نہیں لگ رہا ہے جس پہ مکھیاں باری ہو گئی ہیں وہ مچھر اور مکھی سے نہیں لڑ پا رہا ہے میں اور آپ اس کو مودی سے لڑانے کی بات کر رہے ہیں ہم میں مولے کو شاہین سے لڑانے کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں لڑیں گے وہ پھر آپ کے لیے نہیں لڑیں گے کیوں لڑیں گے آپ کے لیے آپ سے ان کا کیا رشتہ ہے آپ سے ان کا ایک ہی رشتہ ہے وہ پانی کا رشتہ ہے اور پانی کے رشتے کو انہوں نے غوب نبالیا ہے آپ کے دریاؤں کو چوری کر کے اپنے آپ کے ملک کو روشن کر رہے ہیں اس لیے آپ کے لیے نہیں لڑیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں اور پھر یہ آپ کے لیے اور میرے لیے کیوں لڑیں گے یہ امریکہ کے لیے لڑتے ہیں یہ کسی کے لیے نہیں لڑتے ہیں یہ ٹالر کے لیے لڑتے ہیں ابھی کل میں خبر سن رہا تھا مجھے حیرت ہوئی ہے پاکستان کا وزیر آدم کرتا ہے کہ ہم ایران اور سعودی عرب کی جنگ میں سالسی کا اور سولتکاری کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ دنیا بر میں سولتکار بنتے ہیں دنیا بر میں دھنال بنتے ہیں اور ان سے پیسے کھاتے ہیں اس لیے انہوں نے آپ کے اور میرے لیے لڑائی نہیں لڑنی یہ لڑائی میں نے اور آپ نے لڑنی ہے مقبول بچ شہید نے کہا تھا یہ نارے آپ کو ان ناروں کا جواب چاہیے مقبول بچ کا انہیں کہا تھا یہ وطن یہ وطن اس کی غاتر اس کی غاتر اس کی غاتر اس کی عبادت اور اس پہ ہو کمار اس پہ حکمات اس پہ حکمات شیخ وطن شیخ وطن بہت چکیت جب وہ جو وطن ہمارا ہے تو پھر اس کے لئے نوائی ہم نے لنی پھرے گی کشمیر کا لیڈر شیخ عبداللہ جب الجزائر میں گئے تو الجزائر میں حضرتی حاصل کرنی تھی فرانس کیسی بہت بڑی سپر پاور سے تو انہوں نے پھر بیلا سے پوچھا کہ تم نے کیسے آزادی اصل کی فرانس سے تو پھر بیلا نے کہا اس کو اپنے صدانتی مال سے اٹھا کے ایک کھرکی کے پاس لے گئے کھرکی کھوڑ کے قبرستان دکھایا کہ یہ قبرستان دیکھ رہے ہو فرانس سے آزادی کے لئے میں نے یہ قبرستان بنایا ہے قربانیاں دہنی پڑتی ہیں ریاست کے اس شکتے کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ہر روز راشے ہوتے ہیں ہر روز کربلا کا منظر ہے ہر روز کوئی زیند اپنے بھائی کے لئے بے بس ہوگا جھار کنیوں میں ماری ماری پھلتی گا ہے ریاست کے اس شکتے کے لوگ اس شکتے میں حریت سند یہاں پہ خریت سند ہو گئے ہیں ان خریت سندوں کو حریت سند بننا پڑے گا ان کو ان بھائیوں کے لئے لننا پڑے گا باہر نکلنا پڑے گا اور میں مزفر آباد کے دوستوں سے تبقیات رکھتا ہوں مزفر آباد کے لوگوں سچ بات یہ ہے کہ اس دفعہ پانچ اگس کے بعد پونچ میں لات آداد لوگ نکلے ہیں لائن اپ کنٹرون کی طرف بھی گئے اعتجاز کی طرف بھی گئے کوٹنی سے بھی لوگ نکلے ہیں سارے آداد کشپل سے لوگ نکلے ہیں مزفر آباد کے لوگ کوئی شکلی سمئیدار لوگیں مجھے اندازہ ہے مزفر آباد کے لوگ بھائی سختہ پر کو نکلیں گے تاریخی طور پر نکلیں گے ثابت کریں گے کہ یہ انقرابیوں کی سبتمین ہے مجھے یہ یقین ہے میں امید رکھتا ہوں میں تاراں کے نہ جاتا ہوں مزفر آباد کی بینوں بیچوں بھائیوں اور کیوں اور چوانوں کو کے رکی سارے کو جب پورے اعزار کشپل کے اندر سے بمبر سے وہ کی تیسے تجہاں سے عجیلہ راولہ کوٹ بھائی دیو کوٹ کوانہ چینوں سبیہات پہنچیں گے تو مزفر آباد چاگ رہا ہوگا نارے لگا رہا ہوگا استقبال کر رہا ہوگا پھولے کی بینگن اس لیے اس لیے کہ اگر آپ کی بات نہیں بولیں گے اگر آپ کی بار نہیں لے گے اگر آپ کی بار اپنی حضاری کی جنگ نہیں لڑیں گے تو پتہ کیا ہونے والا ہے وہ تو ہندوستان کشویر پہ کبزہ تو کرے گا ہی آپ کے اور میرے بارے میں جو منصوبہ وندی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مزفرات آپ کو اپنے آباد کے ساتھ ملا لیا جائے پوچھو راہن پیڈی دنی ان کے ساتھ ملا لیا جائے اور میر پور کو جیلن کے ساتھ ملا لیا جائے تو پھر کل منصورے کا کوئی سچو آکے باتھے گا کل کوئی پڑان کے پیکے سے رکھے عشتی بن کے رکھے گا تو پھر اس پر رونے دور اتنا فائدہ کوئی نہیں ہوگا پھر اس پر فریادے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اور یہ ہونے جا رہا ہے اگر نہیں اٹھو گے کل ہمارے لوگ کہتے تھے کل کل اللہ چلریہ میں ہمارے دیکھ کامران دیکھ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو یہ دریاں چھینے جا رہے ہیں یہ دن بن رہے ہیں پانی کا دورہ نہ دے گا کسی نے گھر نہیں کیا دو ازا تہارہ میں جب پانی رکھا تو اس وقت چھوٹ کار شروع ہو گئی دنگاو چوٹ کبیتیاں بننے لگی دوسرے دہنے لگے ہم وقت پہ نہیں بولتے ہیں وقت پہ نہیں بولو گے بے وقت کی راگڑی راگ آگر لگاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ وقت کا جاگنے کا اس طرح دریاں چھنا ہے اس طرح ریاست چھننے کی طرف میں جا رہے ہیں ریاست پہ کبزے کی طرف میں جا رہے ہیں آپ کو اور مجھے تقسیل کر کے یلسے پکلوں میں ایک تاثیلے بنانے کی طرف جا رہے ہیں اس لیے اس وقت کو بھاپنے کی ضرورت ہے پچھنے کی ضرورت ہے نہیں تو کل کے یہ معصوم بچے جب یہ پڑھے ہوں گے آج کے راگ کے لوگوں کو گردائیوں کے زمرے میں ڈانیں گے ان کے خلاف پڑھا پھکریں گے آج بھی لوگ آج بھی لوگ ماسٹر افتال عزیز کی اس لیے اترام کھٹے ہیں کہ ماسٹر افتال عزیز نے بھائی سکتا بھرک ہو کمائیوں کے سامنے اکی آواز بلند کرتے ہوئے کوئی مہنی دیتی آج بھی ماسٹر افتال عزیز ہمارا ہیرو ہے ہمارا قائد ہے ہمارا رہنمہ ہے اس لیے یہ بائی سکتا بھر انیس سو سنتالیس اور بائی سکتا بھر انیس سو دو آزار انیس آپ وقت نوٹ کریں کہ بائی سکتا بھر دو آزار انیس ایک پیس تاریخ سال دن ہے اس دن اس بائی سکتا بھر انیس سو سنتالیس کو راہ سے نقصیم ہوئی کی ہم عادت کرتے آ رہے ہیں کہ یہ بائی سکتا بھر دو آزار انیس ریاستی بیادت کی پنی ہاتھ آلیں گے پیسے جوڑیں گے پیسے ملک کریں گے اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بائی سکتا بھر جاگتے رہنا ایکی سکتا بھر بھی جاگتے رہنا بائی سکتا بھر نکلیں گے جوڑ کے ساتھ اس طرف دھائیں گے جہاں پہ جہاں پہ لونی لنگڑی بے بس لاچار حکمت باتی ہوئی ہے اس کو اس کو اس کو بائیسٹر بھرانے کے لیے وہاں اپنی کمار کٹرول حاصل کرنے کے لیے اس ریاست کی دنگ خود لنے کے لیے سمارتکاری چھاسی عشقری ہر لگائی کشمیری آباب کو لنے کے لیے اس کے نکلنے کے لیے تبیہ آزادی ملے گی تبیہ اقلاب آئے گا جیے کشمی جیے آمان جیے خود پتار کشمی جیے مکتول برچن بہت شکریہ بہت شکریہ ہر لگائی اینڈے کے سکری جنرل صدار لیاکت ایاد صاحب آپ آباب کے سامنے اس پروگرام کی غرضہ دہات رکھ رہے تھے اپنا ملتمر سو بیوار و افضائیہ کیے گلگت پلتستان سے ہمارے آئے انتائی موکرم دوشت شفت دنگلابی سے کہ وہ آئے اور مختصر وقت میں ہر لگائی اپنی خیالات کا اظہار کریں تُوہے کشنیر کا سوڑا کیا چپ کے چپ کے تُوہے کشنیر کا سوڑا کیا چپ کے چپ کے میری بھی تکدیر کا سوڑا کیا چپ کے چپ کے آج بہرات ہے وہاں یہ بھی صلح کو نہیں نہیں یہ بھی لو قتل نہیں ہاں ہاں پیرا وقت تُس تو بکھر جانا ہے ہم یہی پر تُس تو سن سے اتر جانا ہے اب کی بار ہر اچس لگنی کے رو اپنے پاس دوستو ساتھیوں میں بات نہیں کریں گے کیونکہ پی این اے کے سکتے جنرل لیاکر حیات ساتھ نے احضاب کے حوالے سے مکمل روشنی ڈالی میں دو دنٹ میں کچھ سے کچھ سامیٹ میں کی کوشش کروں گا دوستو ساتھیوں آپ جو چار ہزار مورب امیر جو نام نیہات ازاد تشریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کو انیس سو سنتائیس کے بعد اسلام آباد اور راول پندی سے ایک انجیکشن دیا اس انجیکشن سے اب جب خوش میں آئے تو آپ کو یہ رہا ہے کہ واقعی طرح آزاد ہو چکے ہیں تو آپ کو